بڑے گریس کے ساتھ بڑے تدبر کے ساتھ اپنی سیاست کا کیمپین کا سلسلہ ہم نے جاری و ساری رکھا نہ ہم نے پندرہ جنوری سے پہلے الزام لگائے نہ پندرہ جنوری کے بعد الزام لگائے ہیں ہم نے اپنے تحادیوں کے ساتھ بات کی اپنے عراقین کے ساتھ بات کی پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابری جب ایک سو پچپن عراقین کاؤنسل ہمارے منتخب ہوئے چودہ عراقین پاکستان مسلم لگ نواز کی ہیں چار عراقین جو ہیں وہ جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کے ہیں ایک سو تیہتر کا نمبر ہمارا پورا ہوتا ہے جماعت اسلامی کو ایک سو تیس نشستوں پر کامیابی ہوئے ان کو ایک سو تیس عراقین ان کے پاس ہیں اگر وہ ہمارے نمبر کو پورا کر جاتے ہیں سو بسم اللہ میں ان کو خود مبارک بات پیش کروں گا اگر وہ ہمارے نمبر کو کروس نہیں کر پاتے تو انہیں ہمارے منڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے الزامات کو ترک کر کے آج شام کے بعد ہم سب کو متحد ہو کے چارٹر آف کراچی کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ کراچی کا کیا ماسٹر پلان ہونا چاہیے کراچی کا اگلے پچاس سال کا کیا منصوبہ ہونا چاہیے میں بار بار اس بات پر میں نے زور دیا کہ کبھی بھی نائی مرحمان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ کراچی کے مسائل حل کیسے ہوں گے کراچی کے لیے ایجنڈا کیا ہے میں کہتا ہوں الزامات سے باہر نکلیں ایشیوز کو ایڈنٹیفائی کریں اور ایڈنٹیفائی کر کے جو اس کا سسٹینیبل حل نکل سکتا ہے سلوشن نکل سکتی ہے بحیثیت سیاسی جماعت میں اس بات کے آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ ہم اس بات کے اوپر راضی ہیں آج بھی ہمیں پتہ ہے ہمارے نمبر پورے ہم نے اپنے عراقین کو نہیں بلایا جو ایکسٹرا تھے جو عراقین ہمارے کاؤنسل میں ایلیکٹڈ ہیں وہ آئے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ایم پی ایز ہیں ایم ایز ہیں ہمارے کارکنان ہیں عودے دار ہیں وہ یہاں پر نہیں آئے ہم نے کوئی اپنا کیم بہار نہیں بنایا میں سلمان عبداللہ مراد صاحب یہاں پر موجود ہیں کیوں کیونکہ ہم نہیں چاہتے کوئی کنفرنٹیشن ہو ہم نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ کوئی آج لڑائی جھگڑا ہو افام و تفہیم کے ساتھ پولنگ کا پروسیس ہونا چاہیے جو ہم پہ الزامات لگا رہے تھے پریشر کا آج ہم نے ایک اور چیز ثابت کی کمیشن کا حکم آیا عدالت کا حکم آیا کہ جو انڈر کسٹڈی عراقین ہیں ان کو پیش کیا جائے آپ کے سامنے ان عراقین کو آج پیش کیا گیا ہے تو ایپسلوٹلی ہم کمیٹڈ ہیں کہ پولنگ کا پروسیس افام و تفہیم کے ساتھ ہو اور انشاءاللہ جس کے پاس نمبر ہیں دیکھیں میں تو تنقید والا آدمی نہیں ہوں اگر رینجرز پولیس نہیں ہوتی تب بھی الزام لگاتے وہ موجود ہیں تب بھی الزام لگا رہے ہیں میں اس چیز کو اس پہ نہیں جانا چاہوں گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کا ٹارگیٹ الیکشن کمیشن کا صرف ایک چیز ہونا چاہیے ون پوائنٹ ایجنڈا کہ پولنگ کا پروسیس شفاف طریقے سے قانون کے مطابق افام و تفہیم کے ساتھ مکمل ہو میں اس بات کی اقین دانی کراتا ہوں کہ پیپلس پارٹی یہی چاہتی ہے کہ تمام چیزیں پیسفل ہی ہو جائیں چونکہ میں قانون کا طالب ہوں اس لئے میں آپ کو قانونی جواب دے سکتا ہوں سیاسی جواب نہیں دے سکتا کیونکہ ہر شخص اپنے حساب سے کہتا ہے اگر آپ کبھی آئین پڑھیں گے تو آئین میں لکھا ہے مجورٹی آف دو ٹوٹل ممبرشپ آئین پڑھ لیجئے جب آپ لوکل گورنمنٹ ایکٹ پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے بائی مجورٹی جب ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات لکھی ہوئے تو مجورٹی آف دو ٹوٹل ممبرشپ لکھا ہوا ہے یعنی کہ جو قانون ساز اسیملی تھی اس نے قانون بناتے وقت یہ کہا کہ سادہ اکثریت جو ہال میں موجود لوگ کی ہوگی وہ اکثریت بنتی ہے یہ قانون ساز اسیملی نے فیصلہ کر دیا اس کا فیصلہ مجھے ریگل چوک پہ نہیں کرنا اس کا فیصلہ مجھے فوارہ چوک پہ نہیں کرنا اور میں سمجھتا ہوں ہم سب کو اپنی ان چیزوں سے دور رہ کے الیکشن کمیشن کو یہ کام کرنینا چاہیے یہ غلط ہے یہ غلط ہے میں نے خود دیکھا فردوش شمیم صاحب کے ہاتھ میں ہتکڑی نہیں تھی میں خود ان سے خود میں ملنے گیا باقی جو ایک رکن کو میں نے خود دیکھا میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور میں بات کروں گا ہر کسی کا عزت احترام ہم سب کے اوپر واجب ہے میں بلیف کرتا ہوں کہ جو بھی سیاسی اختلافات ہوں ہمیں رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا عزت احترام کرنا چاہیے میرا کسی بھی پی ٹی آئے رکنے اسیمبلی کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے فردوش شمیم نقری صاحب سے میرا ذاتی رشتہ ہے میرے والدین کے وہ کالیگ رہے ہیں یونیورسٹی میں جب وہ آئے میں ان سے ملنے کے ان کو سلام کرنے کیا تو اس کے علاوہ میرا کسی اور سے کوئی رابطہ نہیں ہے وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں مجھے نہیں پتا کچھ دیر میں آپ لوگوں کو پتہ چکے میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایشو اورینٹڈ بات کی کاش کہ کبھی نعیم اور رحمان صاحب سے بھی اس طرح کی بات کی جاتی نہیں کی جاتی میں جواب سر مجھے پتہ کون کس کی ترجمانی کرتا ہے میں گزارش میری کرنے دیں پیپلز پارٹی نے شہر قائد کی خدمت کیا اور خدمت کے بیسس پر شہر قائد کے باسیوں نے ووڈ دیا ہے ہمیں کام آج بھی یہ لوگ اپنی الزامات کی سیاست کر رہے تھے میں نالوں پہ جا رہا تھا کیونکہ میں حکومت کا حصہ ہوں میری ذمہ داری ہے میرا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ تھٹا بدین سجاول کا بھی رخ کر رہا تھا ابراہیم حیدری کا بھی رخ کر رہا تھا کراچی کے مختلف نالوں پر میں بھی موجود تھا کرم اللہ وقاصدہ نجمی آلم صاحب بھی موجود تھے تو ہم کام کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں لوگوں کے درمیان رہتے ہیں اس لئے لوگ گوڑ دیتے ہیں میں اس کے بعد کراچی کا سب سے بڑا مسئلہ پاس ہے جو پوری کا حل دیا ہے ایک چیز میں سب سے من اللہ وفتان کری